سوریال عمران کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی رہنے چاہیے جو نیکی کی طرح بلائے اور بھلائی کا حکم دے اور برائیوں سے روکتے رہیں جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاہ پائیں گے کیا کہیں تم لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بڑھ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں ابتلا ہوئے جنہوں نے یہ رویش اختیار کیے وہ سخت سزا پائیں گے جبکہ کچھ لوگ سرخ روح ہوں گے اور کچھ لوگوں کا مو کالا ہوگا اور جن کا مو کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا اچھا تو اب اس کفرانہ نعمت کے سلے میں عذاب کا مزا چکھو رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں سبحان اللہ وہ آیت آگئی ہماری پوسٹ ہمارا جوب ہماری پوزیشن ہمارے پاس کام کیا ہے ہمیں کیا کام سوپا گیا اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ تو ہم ہیں وہ بہترین امت اب دنیا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 110 میں سورہ آل عمران میں کہ اب دنیا میں وہ بہترین امت اور گروپ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے تم نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا اگرچہ اس میں کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں اگر یہ تم سے لڑیں گے تو مقابل میں پیٹ دکھائیں گے پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی یہ جہاں بھی پائے گا ان پر زلط کی مار ہی پڑی کہیں اللہ کے ذمہ یا انسانوں کے ذمہ میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے یہ اللہ کے غزب میں گھر چکے ہیں ان پر محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہ اللہ کے آیات سے کفر کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کو نہاں قتل کیا اور یہ ان کی نافرمانی اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے تو یہاں پر اللہ رب العالمین ہمیں یہ عہدہ امامت کا اور فضیلت دے کر پچھلی امام امت کے بارے میں بھی باتیں کر رہے ہیں کہ کیا کیا خرابیاں ان کے اندر پائدہ ہو گئیں اور ہمیں کیا بتایا جارہا ہے کہ اب یہ فضیلت آپ کو دی گئی ہے ہمیں خیر امت اور خیر امت کی دلیل کیا ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے رکھتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو یعنی یہاں پر یہ بتائی گئی بات کہ یہ جو منصب ہے یہ جو پوسٹ ہے یہ کسی نسل اور نسب کے بنا پر نہیں ہے بلکہ عمر بالمعروف اور نہیں انی المنکر کی ذمہ داری کی وجہ سے یہ پوسٹ آپ کو اور ہم کو ملا ہے کہ تو یہ بات میرے اوپر اور آپ کے اوپر بلکل کھل گئی اور واضح ہو گئی کہ یہ منصب جو ہے یہ جو پوسٹ ہے صفات اور ذمہ داریوں سے مشروط ہے یعنی شرط کے ساتھ ہے یہ اگر کوئی گروپ اس کے ساتھ بندھا رہے گا تو وہ خیر امت ہے اور اگر اس کو چھوڑ دے گا اس ذمہ داری کو تو پھر وہ خیر امت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس چیز کی طرف یعنی میری زندگی کا مقصد جیسے کہا جاتا ہے نا تیرے دین کی سرفرازی یہ بہت سارے لوگوں کو یہ شیر یاد ہوگا لیکن یاد ہونے اور پڑھنے سے بڑھ کر جو کام کرنا ہے وہ کام ہی کرنا ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لئے مسلمان میں اسی لئے نمازی ہے نا تو میری یہ نمازیں میرا یہ اسلام میرا ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کس چیز کے لئے ہے اللہ کی زمین کو اللہ کی عبادت اور نیکیوں سے بھر دینا امن و امان سے بھر دینا اور اللہ کی زمین سے سارا ظلم ساری زیادتی سارے نائنصافیوں اور سارے گناہوں کو مٹا دینا یہ کام ہے میرا یہ منصب ہے میرا تو اگر ہم یہ نہ کریں تو پھر کیسے خیر امت ہے اور اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات نکالی کہ اخرجت لن ناس لوگوں کے لئے نکالی گئی ہے خاص طور پر رول موڈل ہیں ہم نکالے گئے ہیں خاص طور پر اس لئے ہر کوئی مسلمان ہر کوئی ایمان والا جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑتا ہے وہ بائی چانس نہیں ہے بلکہ بائی چوائس ہے اور چوائس کس کی ہے اللہ رب العالمین کی اس نے چنا ہے ہمیں اس نے چنا ہے ہمیں اور تو ہمارے لئے اور آپ کے لئے یہ جو ذمہ داری ہیں یہ بہت بڑی ہیں حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کا مفہوم یہ کہ تم ضرور عمر بالمعروف اور نحیہ نمکر کرتے رہو اگر تم نے یہ کام چھوڑ دیا تو اللہ رب العالمین تمہارے اوپر عذاب نازل کریں گے تم دعائیں مانگو گے اور تمہاری دعائیں اللہ رب العالمین قبول نہیں کریں گے تو سب سے پہلے اپنے پوسٹ پر آنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے اس ذمہ داری کو اٹھانے کی ضرورت ہے تب کہیں کوئی مقام ملتا ہے کسی بوس کے پاس کسی آقا کے پاس کسی مالک کے پاس تو ہم نے اپنے مالک کے پاس یہ مقام ہی چھوڑ دیا جبکہ ذمہ داری اپنے کندے سے اتاری اور ہم دنیا میں مگن ہو گئے ہم نے کہا ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں ہمیں روٹی کمانے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے بچوں کو جو ہے وہ عالی سے عالی تعلیم دلانے کی ضرورت ہے ہمیں ہمیں اس دنیا میں جو ہے وہ تمام وہ چیزیں جو دنیا والوں کو آج بڑائی کی نشانی بنتی ہے وہ ساری چیزیں میرے گھر میں ہونے چاہیے اور ہم اس بات کے لیے بس یہاں تک میری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زندگی جی جائیں بہترین طریقے سے اپنے اولاد کو جو ہے وہ تربیت یعنی تعلیم دلا سکیں بہت دنیا کی عالی سے عالی اور ہم اپنی اولاد کے لیے کو جوڑ کے چلے جائیں بس ختم ہے میری ذمہ داری یہاں پر کتنے لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ ذمہ داری ان کے کندوں کے اوپر ہے کتنے لوگوں نے سمجھا کہ امامت کی ذمہ داری میرے کندے کے اوپر ہے اس کام کے بغیر جیا نہیں جائے گا کتنے لوگوں کو یہ بات پتا ہے ہم میں سے ہر کوئی دیکھیں خاص طور پر آج کی اگر ہم دور میں دیکھیں کتنے مردوں کو یہ بات پتا ہے الحمدللہ جہاں پر کچھ ایسے اللہ رب العالمین نے ایسے لوگ پیدا کیے جو دین کو اتنا کی جدوجہت میں لگے ہیں وہیں ریشیو کتنا کم ہے ریشیو کتنا کم ہے سوفی پہ بیٹھ کے اتنی بہنسے اور ایسے ایسے قابل نزاج آپ کو ملیں گے جن کے دنیا کے ایچ این ایوری اسٹریٹیجی کے بارے میں پتا ہے ایچ این ایوری جو ہے وہ کیا نام ہے مسائل کا علم ہے ان کے پیچھے ان کا بائیگراؤنڈ معلوم ہے ان کی ہسٹری معلوم ہے اور آگے اس کو بیان کرنے کے لیے یہ سب بہت بڑے ایجوکیٹڈ لوگ موجود ہیں لیکن پورا پولیٹکس معلوم ہے دنیا میں کہاں کیا ہو جائے کس کی کیا کونسا ملک ہے کونسا اس کی کیا اسٹریٹیجی ہے وہ کیا کر رہا ہے رشا کیا کر رہا امریکہ کیا کر رہا فولان کیا کر رہا یہ سب کچھ ہم کو معلوم ہے اور پوری پوری ہسٹری یاد ہے لیکن کتنوں کو اپنے اس رول مارڈل کی ہسٹری یاد ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کی اتباع کرنا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے کس کو یہ پتا ہے کہ ہم کو کیا چیز اللہ کے رب العالمین کی اس کتاب کا علم ہونا چاہیے تاکہ ہم کو پتا چلے کہ ہم اس دنیا میں کون سے کام کرنے کے لئے بھیجے گئے ہیں تو یہ حدیث موجود ہے کہ تم دعائیں مانگو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی اور یہ امت اس جگہ پر پہنچ گئی پہنچ گئی اس کشتی کی طرح جس کے دو حصے ہیں اس امت کی مثال اب اوپر والے کچھ لوگ اوپر کے حصے میں ہیں کچھ لوگ نیچے کی حصے میں مفہوم بیان کر رہے ہیں آپ کو حدیث کا پھر جو نیچے والے ہیں وہ پانی لینے کے لئے پینے کا پانی لینے کے لئے ان کو اوپر جانا پڑتا ہے تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اوپر ہی کیوں جائیں بار بار پانی تو کشتی کے نیچے موجود ہے نا تو پھر ہم یہی کیوں نہیں اس کو نکال لیتے سراخ کر کے تو پھر اس پانی کو نیچے سے حاصل کرنے کے لئے انہوں نے کشتی میں سراخ کرنا شروع کر دیا اگر اوپر والے نیچے والوں کو کشتی میں سراخ کرنے سے نہ روکیں تو جب کشتی ڈوبے گی تو اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے تو تمہارا معاملہ ایسا ہی ہے کہ جب دنیا میں گناہ اتنے بھر جائیں گے اور ہم نے اور آپ نے نہ روکا ان گناہوں کو تو پھر کشتی اگر ڈوبی تو سارے نیک لوگ بھی ساتھ میں ہی ڈوبیں گے اسی طرح وہ حدیث بھی موجود ہے جبریل علیہ السلام کی بڑی دل ہلا دینے والی درانے والی ہم کو اور آپ کو جو حدیث سونے نہیں دے سکتی شاید اگر جس کے دل پر اثر ہو جائے کہ جب جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ اس میں تو تیرا ایک ایسا بندہ بھی موجود ہے جو اتنا عبادت گزار ہے کہ پلک جھپکنے کے بھی اور اتنا فرما بردار ہے کہ پلک جھپکنے کے بھی اتنی سی دیر کے لیے بھی تیری نافرمانی نہیں کرتا وہ تیری عبادت سے دور نہیں رہتا تو اللہ رب اللہ پلٹو سب سے پہلے زمین اسی کے اوپر سب سے پہلے اسی عبادت گزار کہ کوئی عذاب میں مبتلا کرو کہ اس کی ارد گرد اتنے گناہ ہوتے رہے اور اس کی پیشانی پر شکن بھی نہ آیا اس نے سارے گناہ اپنے محول کے قبول کر لیا جب تک ہم گناہوں کو قبول کرتے رہیں گے اور ہم اپنی عبادت اور اپنی ہی اس میں لگے رہیں گے اور ہم امت کی اور عوام کی فکر نہیں کریں گے تو پھر ہم برابر کے اس میں بلکہ زیادہ گناہگار ہو جائیں گے اللہ کی نظر میں اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے بچائے کہ اللہ نہ کرے کہ ہم دوسروں کے گناہوں کی وجہ سے پکڑے جائیں لیکن جب یہ دعا مانگتے ہیں تو اللہ کرے کہ ہم اللہ تعالی ہمیں اس خیر امت کی پوسٹ پر جو اس نے ہمیں دی ہے اس پر عمل کرنے کی اور ذمہ داری کو اٹھانے کی توفیق بھی عطا کریں انشاءاللہ آمین یا رب العالمین تو اللہ تعالی کہتے ہیں کہ پچھلے کی امتوں اس وجہ سے جو ہے وہ ایک سو بارہ پر ہیں نہیں ایک سو بارہ تک ہم پڑھ چکے ہیں ہم لوگ اس وقت سوریال عمران کی آیت نمبر ایک سو تیرہ پر ہیں مگر سارے اہل کتاب یہ اقصہ نہیں ہے ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں اللہ روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں برائیوں سے روکتے ہیں ہر بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں یہ صالح لوگ ہیں جو نیکی بھی یہ کریں گے ان کی ناقدری نہ کی جائے گی اللہ پرحزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے من کو نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد وہ تو آگ میں جانے والی لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے جو کچھ وہ اپنی اس دنیا میں کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کسی ہے جس میں پالا ہو اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا ہے اسے برباد کر کے رکھ دے اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا درقیقت یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناو وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے یعنی مسلمانوں کے سوا کسی دوسرے کو سچا یعنی دوستی اور اخلاق تو کیا جائے گا لیکن سچی رازداری اور سچی محبت اور سچی خیرخواہی وہ مسلمانوں سے کرنی ہے خیرخواہی ساروں سے کی جائے گی لیکن وہ باتیں کہ جس بات کے پتہ چلنے سے کوئی دوسرا مذہب والا آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے یہ بات اللہ نے بتا دی کہ وہ سچے خیرخواہ کبھی نہیں ہو سکتے سامنے سامنے وہ دوست دکھائی دیتے ہیں لیکن ان کے دل کے اندر یہ موجود ہے رکاوٹ کہ وہ سچی محبت نہیں کرتے مسلمانوں سے تو اللہ رب العالمین نے اس لئے روکا کہ انسار جو کے پہلے گھلتے ملتے تھے یہودیوں سے وہ بعد میں بھی ایمال لانے کے بعد بھی وہ اسی طرح کا معاملہ ان کے ساتھ رکھتے تو اللہ نے ان کو روکا ہے اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 118 میں تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے ایسے دشمنوں کا حال کیا ہے سامنے سے کچھ ہار دکھا رہے ہیں لیکن دل کے اندر کیا ہے جس سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے ان کے دل کا بغض ان کے موہ سے نکلا پڑتا ہے جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایت دے دی ہیں اگر تم اقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے حالانکہ تم تمام کتب آسمانی کو مانتے ہو جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیا ہے مگر جب الگ ہوتے ہیں تو وہ تمہارے خلاف ان کے غیز و غزب کا یعنی غصے کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں آپ جل مرو اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راست تک جانتا ہے تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی بشرت ہے کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے در کر کام کرتے رہو جو کچھ یہ کر رہے اللہ اس پر حاوی ہے تو اب یہاں پر میرے پاس آزان ہو رہی ہے تو ہم رکھتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد ہم رکھ پر آر آگے چلیں گے انشاءاللہ تو اس سے پہلے کہ ہم لوگ آگے چلیں جو چیز بتانی تھی ضروری وہ یہ تھا کہ ہم لوگ انشاءاللہ جمعیرات کا روزہ کل رکھیں گے آپ سب سے بھی میری یہی ریکویسٹ ہے اپنی دعا خاص دعا کریں اور کوشش کریں کہ ہم رکھ پائیں انشاءاللہ دوسری چیز یہ تھی کہ جو لوگ کے مشکل میں ہیں اور جن کو چارج کر رہا ہے یہ نمبر ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ ہم لوگوں نے جو اب نیا فلائر بنایا ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں جس میں اگر اس چارجنگ والے یعنی جو ہمارے پاس جو ڈائل نمبر ہے اس سے پہلے اگر ایک اور نمبر ڈائل کیا جائے اور وہ نمبر ہے 1425 535 9151 425 535 9151 اور اس کے بعد یہ نمبر ڈائل کیا جائے 978 990 5000 اور پھر پاؤنڈ کی دبایا جائے اور پھر پاؤنڈ کی کے بعد وہ جب کوڈ پوچھے تو پھر 862 551 اگر پاؤنڈ تو پھر ان کو چارج نہیں ہوگا اس لیے کہ اس میں جو فیچرز ہیں ہم لوگوں نے کیوں چینج کیا پہلے آپ لوگوں کو آنے میں دقت بھی ہو رہی تھی اب الحمدللہ وہ دقت موجود نہیں ہے جو پہلے مشکل آ رہی تھی ڈائلنگ میں لیکن ایک دقت یہ ہے کہ بعض فون چارج کر رہے ہیں خاص طور پر ٹی موبل چارج کر رہا ہے تو پھر جنوں کے پاس ٹی موبل کے فون ہیں ان کو چاہیے کہ یہ نمبر پہلے ڈائل کریں پھر اس کے بعد ڈائل کریں اور یہ پروگرام یہ بات آگے تک پہنچائیں اس لیے کہ ابھی بھی ہمیں وہ تعداد نہیں مل رہی جو تعداد کے پہلے اس نمبر پر آنے سے لوگوں کی ہوتی تھی ابھی بھی لوگ کم ہیں اس سے یہی بات پتا چل رہی ہے کہ شاید بہت سارے لوگ خوف سے بیٹھ گئے ہیں کہ ان کا فون ان کو چارج کرے گا اور اگر چارج ہو بھی جائے سپوز ایک دن کے لیے دو دن کے لیے تو آپ کے زیادہ پیسے نہیں لگنے ہیں ڈالر ٹوئنٹی لگے گا یا ڈالر ففٹی سنٹ ایک ڈالر ففٹی سنٹ ہے تو ہم اللہ کے راستے میں جو خرج کریں گے اس کا فائدہ تو ہو نہیں ہے نا اور پھر ہمیں بتایا بھی جا رہا ہے کہ ہم کس طرح اس سے بچیں جو لوگ ڈالر ففٹی دینے کے لیے تیار ہو گئے ان کو بابات اسی دن پہلے دن ہی پتا چل گئی کہ ہم کیسے اس مشکل سے نکل سکتے ہیں یہ ضرور ہے کہ جو چیز فری ہے اس پر ہم کیوں پیسے لگائیں لیکن اگر کہیں پر کوئی چیز آ جائے رکاوٹ تو بندہ مومن کہتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کچھ پیسے لگ جائیں گے میرے دو ڈالر تو کیا فرق پڑنے والا ہے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ یہ ہر دن کا معاملہ ہے اس لیے وہ ایک دن کی بات نہیں ہے آپ کے لیے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں آپ کو سہولتیں دے رہے ہیں آپ کا کام یہ ہے اور آپ سب کا کام یہ ہے کہ آگے جو لوگ جن لوگوں تک یہ بات نہیں پہنچی ہے ان لوگوں تک پہنچائیں اور ہمیں امید ہے کہ آپ نے پہنچائی ہے لیکن ہمیں ابھی بھی نہیں پتا کہ لوگ کم کیوں ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد جو تیسری بات ہے بلکہ کہ جو صحیح بخاری کا ٹیسٹ تھا ہم نے پچھلے ہفتے ہی کہا تھا کہ ہم آپ لوگوں کو بھیجیں گے یہ صحیح بخاری کے سٹوڈنٹس سے ہم لوگ مخاطب ہیں اس وقت سکرنت انسٹیچوٹ کے سٹوڈنٹس سے لیکن ہم نہیں بھیج سکے اب یہ ٹیسٹ ہے آپ کے پاس انشاءاللہ تعالی اس لیے کہ یہی جو کانفرنس روم کا جو چینج ہونا ہوا یہ اتنا بڑا کام ہو گیا کہ اس کی وجہ سے صبح میں پڑھائیاں اور شام میں اس کے بارے میں باتیں ہیں اور دوپہر میں فیملی ہے تو اس کے لیے اس کے لیے مشکولیتیں ہیں تو یہ ساری چیزیں مل جل کر کے کچھ وقت جو ہم کو چاہیے تھا وہ نہیں مل سکا لیکن انشاءاللہ ہم صحیح بخاری کا ٹیسٹ آپ کو فرائیڈے یعنی تھرڈ اپریل تک آپ کو دیں گے اور انیس اپریل تک اب آپ کا ڈیٹس بھی بڑھا دیئے گئے ہیں کہ اب آپ کو انیس اپریل تک یہ ٹیسٹ واپس کر دینے ہیں جو لوگ کے تفسیر میں ہیں ان لوگوں کے لیے بھی یہ فورت اپریل کو انشاءاللہ ہم تفسیر کا ٹیسٹ بھیجیں گے آپ کو ان کو بھی انیس اپریل تک واپس کر دینا چاہیے آپ لوگوں کو انشاءاللہ اور جو لوگ کے صحیح بخاری اور تفسیر دونوں کلاسز میں ہیں ان کے لیے تفسیر کا ٹیسٹ تھرڈ اپریل تک سوری تھرڈ میں تک ان کے لیے ٹائم ہے ٹھیک ہے ہمیں امید ہے کہ یہ آپ کو انف سہولت دی گئی ہے کہ آپ دور قرآن کے ساتھ ساتھ اپنے کلاسز کے ٹیسٹ کو بھی لے کے چلیں وہ جو اسٹیچوٹ کی کلاسز تھیں وہ مارس تک ہم لوگوں نے کی ہیں اور اب جو کلاسز سٹارٹ ہوں گی اور اب پوری کلاس دور قرآن میں ہے اور اس کے بعد جو کلاسز سٹارٹ ہوں گی وہ کلاسز جون سے سٹارٹ ہوں گی جو لوگ کے نئے ہیں جو لوگ کے سن رہے ہیں اور نئے ہیں اگر وہ اس میں شامل ہونا چاہیں انشاءاللہ یہ ایک ریجسٹرڈ کلاس ہے اور وہ لوگ ضرور ہم لوگوں کو جو فلائر ہے اس میں ٹیلی فون کریں پتا کریں اور اگر ابھی سے انرول کر لیں تو انشاءاللہ ان کی کتابوں کے سسلے میں بھی وہ ویل اکیپڈ ہو جائیں گے جب جون میں کلاسز دوبارہ شروع ہوں گی تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ سب میں سے جو لوگ اس کی کوشش کریں گے اور میری آپ سب کو خاص طور پر قرآن تو ہم سنتے ہیں ماشاءاللہ اور بہت سارے گروپس میں ہم ہیں میری خاص طور پر آپ کو دعوت ہے صحیح بخاری کے کلاس کے لئے اس امت کو حدیث کا علم حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہم صحیح طریقے پر اپنے زندگی گزار سکے شریعت کا سارے کا سارا علم حدیثوں میں موجود ہیں تو انشاءاللہ ہم لوگ آگے چلیں گے آگے چلنے سے پہلے ہم خیر امت کی کچھ خبریاں آپ کو سنانا چاہتے ہیں کہ خیر امت میں جو آپ کا ہمیں کیا کیا خوش خبریاں بھی ملی ہیں اور کیا کیا ذمہ داریاں ذمہ داریاں تو کچھ ہم نے آپ کو بتائیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ ذمہ داریوں کو سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنے لگ جائیں ایک صحابیہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مسند احمد کی حدیث ہے آپ اس وقت ممبر پر تھے کہ نبی صلی اللہ کیا رسول اللہ کون سا شخص بہتر ہے خیر کی بات ہو رہی نا تو امت کی بات ہو رہی اب خیر جو شخص ہے وہ کون ہے آپ نے فرمایا سب لوگوں سے بہتر وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ قاری قرآن ہو سب سے زیادہ پرہزگار ہو اور سب سے زیادہ اچھائیوں کا حکم دینے والا اور سب سے زیادہ برائیوں سے روکنے والا اور سب سے زیادہ رشتے ناتے ملانے والا ہو سب سے زیادہ رشتے ناتے ملانے والا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ نعمتیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہے آپ نے فرمایا میری مدد روب سے کی گئی ہے یعنی آپ کا روب دور تک ایک مہینی کے مسافت تک کوئی ایک مہینہ دور ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کا روب اور آپ کا احترام اس کے دل کے اندر پہنچ جاتا تھا انسان کا دل جھک جاتا تھا آپ کے لئے تو پہلی چیز روب سے میری مدد کی گئی ہے مجھے زمین کی کنجیاں دی گئی ہیں میرا نام احمد رکھا گیا ہے اور میری لئے مٹی پاک کی گئی ہے اور میری امت سب امتوں سے بہتر بنائی گئی ہے میری امت سب امتوں سے بہتر بنائی گئی ہے مسلمت احمد کی حدیث ہے اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں تمہارے بعد ایک امت پیدا کرنے والا ہوں جو راحت پر حمد اور شکر کریں گے اور مصیبت پر طلب سواب یعنی سواب کی امید پر صبر کریں گے حالانکہ انہیں خلم اور علم نہ ہوگا تو انہوں نے تاجب سے پوچھا کہ بغیر بردباری اور دور اندیشی اور پختہ علم کے یہ کیسے ممکن ہے رب العالمین نے فرمایا انہیں میں اپنا خلم اور علم عطا فرماوں گا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ستر ہزار شخص بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے جن کے چہرے چودمی رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے سب یک رنگ ہوں گے میں نے اپنے رب سے گزارش کی کہ اے اللہ اس تعداد میں اور اضافہ فرما تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر ایک کے ساتھ ستر ہزار اور بھی سبحان اللہ ستر ہزار جائیں گے پھر ہر ایک کے ساتھ ستر ہزار مزید تو حسد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ حدیث بیان کر کے فرمایا کرتے تھے کہ پھر تو اس تعداد میں گاؤں اور دہاتوں کے والے بلکہ یہ بادیاں نشیب ہی آ جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مسنت احمد کی حدیث تھی اور آگے کی جو حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم خدمت نبی میں دیر تک باتیں کرتے رہے پھر صبح جب خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو آج رات انبیاء اپنی اپنی امت سمیت مجھے دکھائے گئے بعض انبیاء کے ساتھ صرف تین شخص تھے بعض کے ساتھ گروہ بعض کے ساتھ ایک جماعت اور کسی کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا جب مسعہ علیہ السلام آئے تو ان کے ساتھ بہت سے لوگ تھے مجھے یہ جماعت پسند آئی میں نے پوچھا یہ کون ہے تو جواب ملا کہ یہ آپ کے بھائی مسعہ علیہ السلام ہیں اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل ہیں میں نے کہا پھر میری امت کہاں ہے جواب ملا اپنے داہنی طرف دیکھو آپ جو میں دیکھتا ہوں تو بے شمار مجمع جس سے پہاڑیاں بھی ڈھک گئی ہیں اب مجھ سے پوچھا گیا کہ کہو خوش ہو میں نے کہا میرے رب میں راضی ہو گیا فرمایا سنو ان کے ساتھ ستر ہزار ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے تو آپ سلام نے فرمایا تم پر میرے ماں باپ فیدہ ہوں اگر ہو سکے تو ان ستر ہزاروں میں سے ہونا اگر یہ نہ ہو سکے تو ان میں سے ہونا جو پہاڑیوں کو چھپائے ہوئے تھے اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ان میں سے ہونا جو آسمان کے کناروں کناروں پر تھے حضرت اکاشا بن محسن نے کھڑے ہو کر کہا حضور میرے لئے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان ستر ہزار میں سے کرے یعنی وہ لوگ جو بغیر حساب کتاب کے جائیں گے آپ نے دعا کی تو ایک دوسرے صحابی نے بھی اٹھ کر یہی گزارش کی تو آپ نے فرمایا تم پر حضرت اکاشا سب قد کر گئے اب یہ آپس میں باتیں کرنے لگیں کہ شاید یہ ستر ہزار وہ لوگ ہوں گے جو اسلام پر ہی پیدا ہوئے ہیں اور پوری عمر میں کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو آپ کو جب یہ معلوم ہوا تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دم جھاڑا نہیں کراتے آگ کے داغ نہیں لگاتے اور شگون نہیں لیتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں یہ مسنت احمد کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث ہے جس میں فرمایا کہ میرے رب کا وعدہ ہے کہ میری امت میں سے ستر ہزار بغیر حساب و عذاب کے داخل جنت میں داخل ہوں گے اور ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار ہوں گے اور تین لپیں میرے رب و عزوجل کی لپوں سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین لپیں اللہ رب العالمین ایسے بھرے گا یہ لپیں کیسے ہیں آپ نے دونوں ہاتھوں کو ہتھیلیوں کو ملا کر کٹورا بنایا اور پھر کہا کہ یہ وہ لپیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ اتنی بھر بھر کے ڈالے گا اللہ کی لپیں حضرت اللہ اکبر حضرت عمر نے یہ سن کر خوش ہو کر اللہ اکبر کہا اور فرمایا کہ ان کی شفاعت ان کے باپ دادوں بیٹوں اور بیٹیوں اور خاندان اور قبیلے میں سے ہوں گی اللہ کرے میں تو ان میں سے ہو جاؤں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی لپوں میں بھر کر آخر میں جنت میں لے جائیں گے سبحان اللہ تو یہ ہے اس امت کی فضیلت خیر امت کے اعتبار سے اور کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اپنے آپ کو کوئی یہ نہ کہے کہ میں بدنصیب ہوں یا کہیں پر کوئی آتی ہے شکایت دل کے اندر جب کوئی کہیں نہ کہیں پر کمی آ جاتی ہے انسان یہ دیکھتا ہے کہ میں میرے نصیب کیا ہے تو جواب کیا ہے اس کا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں بدنصیب ہوں بلکہ سب سے بڑا نصیب یہ ہے اور سب سے بڑی خوش نصیب یہ ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں الحمدللہ رب العالمین اس امت کو اللہ نے کتنا نوازا ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر تو یہ باقی تو ہمارا بہت رہتا ہے ابھی میرا دل تھا کہ آج سورہ آل عمران کو ختم کر لیا جائے لیکن انشاءاللہ اللہ کل کریں گے اس کو مکمل اور کل آگے چلیں گے ہمارا وقت ہو گیا تو ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو وقت سے زیادہ بوجھ ڈالا جائے اور ان صورتوں میں ہم تفصیل سے اس لیے جا رہے ہیں کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران تیزی سے گزرنے والی صورتیں نہیں ہیں ہم محض پارہ مکمل کرتے چلے جائیں اور ہم کچھ بھی نہ سمجھیں اس سے اچھا ہے کہ ہم ایسا پڑھ کے اٹھیں دور قرآن ایسا کر کے اٹھیں کہ جس سے کہ ہمارے دل جو ہے وہ ایمان کے جو ہے وہ چمک سے چمک رہا ہو اور میرا دل اللہ رب العالمین کے احسان کے نیچے ہو تو انشاءاللہ آج ہم لوگ ان دو آیتوں کو لیتے ہیں کہ جبکہ یہ کہا گیا کہ کنتم خیر امت اس اعتبار سے کہ یہ ذمہ داری کہ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے اس کو لے کے چلنے والا بنا دے اللہ کرے ہم اس سب میں داخل ہو جائیں جو انسار اللہ ہیں اللہ کرے ہم اپنی محبت کی اس کو نہیں بھولتے ہیں کہ یہ میرے زندگی میں یہی میرے لیے ایک میرا سب سے بڑا اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑا قدم یہ ہو جائے کہ ہم اپنی محبت کرنے والی چیزیں اپنے پاس جمع کرنے کے بجائے اور وہی بات اس بار جو میرے دل میں ایک بات آئی ہے جو بار بار ہم کو اپنی چیزوں کی طرف سے اور محبت کی طرف سے ہٹا رہی ہے اس میں وہی کہ ان چیزوں کو تو ہم کو چھوڑ کے چلے جانا ہے تو پھر کیوں نہ اپنے زندگی میں ان چیزوں کو دیکھے جائیں کیوں نہ اپنے مال میں سے کچھ خرچ کر کے جائیں ان لوگوں کے اوپر خرچ کر کے جائیں جو اس وقت سب سے زیادہ محتاج ہیں اس دنیا کے جو ہے وہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کہ کتنے غریب ہیں جو بھوکے مر جائیں گے اگر انسانوں نے ان کی خبر نہ لی اگر ہم نے آپ کی آپ نے ان کی خبر نہ لی تو اللہ کرے کہ ہم یہ کر جائیں اللہ کرے کہ ہم یہ کر جائیں کہ ہم اللہ سے اللہ کی جو ہے وہ محبت اور اللہ کی جو ہے وہ اطاعت میں زندگی ایسے گزاریں کہ اسلام پر ہی میری موت آئے اور کلمہ کلمہ پر ہی میری موت آئے اللہ کرے کہ ہم اللہ کی رسی کو تھامے رہیں اللہ کرے کہ ہم لوگوں کی نفرتیں اور لوگوں کے بغض اور دعوت سے اپنے دل اور سینے کو پاک کر کے ہم ایک متخید امت اور ایک متخید جو ہے اللہ کے بندے بن جائیں اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو ایک ایسے آج اب اس دور میں اس مسئیبت کے وقت میں ہم ہم متخید ہو جائیں اور ہم جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ جوڑ کر کام کرنے والے ہو جائیں اللہ کرے کہ ہم ایسے ہو جائیں اسی دعا کے ساتھ اور اللہ کی اس حمد و سران کے ساتھ کہ سبحان اللہ و بحمدی ہی عدد خلقی ہی و ردائے نفس ہی و زینت عرشہ ہی و مداد کلماتی ہی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کے ساتھ کہ اللہم صلی علیہ محمد وعلا آلِ محمد کما صلیت علیہ محمد و علا آلِ ابْ réحیم انکا حمد و مجید اللہم بارک علیہ محمد و علا آلِ محمد کما بارکت علیہ محمد و علا آلِ ابْ réحیم انکا حمد و مجید اس دعا کے ساتھ کہ اللہم اپنے تمام گناہوں سے معافی مانگتے ہوئے یا اللہ تدعی رحمتوں کے یا اللہ ہم امیدوار ہیں یا رب العالمین اس مسئیبت کے وقت میں یا اللہ یہ امت اور پوری انسان تُس سے دعائے کر رہے ہیں یا اللہ یا رب العالمین اے اللہ ہماری دعاوں کو شرف قبولیت بخش دیجئے یا اللہ ہمیں اس مشکل اور اس مسئیبت کے دور سے نکال دیجئے یا اللہ ایک انسان دوسرے انسان سے ڈرنے لگیا ہم وہ جو مجمع میں رہنا پسند کر دیتے ہم وہ جو لوگوں میں خوش ہوتے تھے یا اللہ اب ہماری حالت ہی ہو گئی کہ ہم لوگوں سے ڈرنے لگے یا رب العالمین اے اللہ اس مسئیبت کو اٹھا کر اس آزمائش کو اٹھا کر اس غزب کو اٹھا کر یا رب العالمین اس عذاب کو اٹھا کر اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے یا رب العالمین اے اللہ ہمیں اس پڑھنے کی ہدایت لینے کی اس قرآن سے جو ہم گزر رہے ہیں اس کی ہدایت لینے کی توفیق عطا کر دیجئے یا اللہ اپنی محبت میں دوسری محبتوں کو قربان کرنے کا ہنر سکھا دیجئے یا اللہ دیجئے یا اللہ یا اللہ ہم سب کو قبول کر لیجئے یا رب العالمین اور اے اللہ ہم سب کو جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو ادا کرنے والا بنا دیجئے یا اللہ ہمیں انصار اللہ بنا دیجئے یا رب العالمین اے اللہ ہم سب کو کل روزہ رکھنے والا بھی بنا دیجئے یا اللہ اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ پھر ہم یہ بھول جائیں کہ ہم نے کیا سوچا تھا اے اللہ ہمارے لیے اس راستے کو اور اس دور قرآن کو سننے میں جو بھی رکاوٹیں لوگوں کو پیش آ رہی ہیں یا اللہ ان سب رکاوٹوں کو دور کر دیجئے یا غفر الرحیم ہمیں وہ طریقے سکھائیے کہ کس طرح ہم اللہ کی باتیں اور اللہ کے جو ہے وہ آخرت کی کامیابی کا اور اس ہمیشہ کی زندگی کے کامیابی کا یہ نسخہ جو اب ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ لوگوں کے ہاتھوں میں پکڑائیں یا رب العالمین ہمیں علم عطا کر دیجئے ہمیں ایسا صیرت و کردار عطا کر دیجئے کہ میرا عمل ہی لوگوں کے لیے ایک نصیحت اور ایک تبلیغ ہو جائے یا اللہ ہمیں بہترین عمل کے اوپر ڈال دیجئے اللہ ہماری زبانوں کے اوپر سے یا اللہ ہر بیکار باتوں کو اور فضول باتوں کو ہٹا کر اپنا ذکر جاری ساری کر دیجئے اللہ جتنے لوگ آئے ہیں سب ہوں کی دعاوں کو قبول کیجئے اللہ ہر ایک کی جائز خواہشات کو قبول کیجئے ہر ایک کی مشکلوں کو آسان کر دیجئے ہر ایک کو قبول کر دیجئے یا اللہ یہ جو بھی وقت اللہ ہم نے جو بھی لگایا تیرے ذکر میں اور تیرا وعدہ ہے کہ ان مجلسوں میں آنے والوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے اللہ ہم سب آپ سے اپنی مغفرت کو طلب کرتے ہیں اللہ ہم سب کے گناہوں کو ماف کر کے ہماری مغفرت کر دیجئے یا رب العالمین اللہ ہم سب کو ماف کر دیجئے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین اے اللہ ہم سے پہلے جتنے بھی ہمارے ابا و اجداد ہمارے والدین اے اللہ جو تیرے پاس چلے گئے اے اللہ سب ہوں کو اپنی رحمتوں میں جگہ دے کر ان کے درجات کی بلندی عطا کیجئے اے اللہ اور جو لوگ کے زندہ ہیں اے اللہ ان کو ہدایت عطا کر کے یا اللہ بہترین اور حسن خاتم آتا کیجئے یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے یا رب العالمین یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ آجلہ عطا کیجئے جن کے پاس بھی جو تکلیف ہے کسی کو جوب کی مشکل آگئی ہے کسی کو رسک کی تنگی آگئی ہے یا اللہ تمام صورتوں میں یا اللہ سب ہوں کی مدد کیجئے یا اللہ جن کے بچے باہر ہیں یا اللہ ہمارے پیاروں کی حفاظت کیجئے یا رب العالمین ہر انسان کی حفاظت کیجئے یا اللہ ایسے انسانیت کے مسیحوں کی حفاظت کیجئے جو کس وقت اس بیماری سے لڑ رہے ہیں یا رب العالمین جو بھی بیمار ہیں انسان ان کو شفائے کاملہ آجلہ سے نوازی ہے اور جو چلے گئے ہیں یا اللہ پر رحمت کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کیجئے یا رب العالمین اے اللہ ہم سب مجبور ہیں اے اللہ ہم سب فقیر ہیں اور تس سے طلب کرتے ہیں یا رب العالمین اے اللہ تیرے سے وہ ہمارا کوئی نہیں اے اللہ ہم نے اپنا سارا معاملہ تیرے حوالے کر دی حسبن اللہ ونیم الوکیل حسبن اللہ ونیم الوکیل حسبن اللہ ونیم الوکیل یا رب العالمین اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا کر دیجئے یا وفر الرحیم اے اللہ بے شک ہمارے عمال ایسے نہیں ہیں لیکن اے اللہ حسن الزن جو آج ہی ہم نے پڑھا کہ میرا بندہ اگر کوئی مجھ سے اس نظرن رکھتا ہے تو پھر میں اس سے اسی کے مطابق عمل کرتا ہوں اللہ آپ کی محبت زبانی ہی صحیح اس درجے کی نہ ہی صحیح لیکن موجود ہے دل میں اللہ اور آپ کے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں موجود ہے اللہ تو اللہ اس محبت کا واسطہ کہ اللہ آپ نے کہا کہ جو کوئی جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا تو اللہ اس رسول کے محبت اس کو قبول کر لیجئے جو ہمارے دلوں میں اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اٹھا کر دیجئے صحابہ کا ساتھ اٹھا کر دیجئے یا غفر الرحیم یا اللہ اپنے نعمتوں کو اٹھا کر دیجئے اور جہنم کے عذاب سے اور زقوم کے کھانے سے بچا لیجئے یا رب العالمین اے اللہ ہم سب میں سے جس کی بھی جو جائز خواہشات ہیں پوری کیجئے ہر ایک کی تکلیف کو دور کیجئے یا رب العالمین اے اللہ ہم سب کا آنا قبول کر لیجئے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ تا فرما دیجئے اللہم اغفر لی حینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وزکرنا وانسانا اللہم من عییتہو منا فعییہی الاسلام ومن توفیتہو منا فتوفہو على الایمان رب جعلنی مقیم السلاتی ومن ذریت ربنا وتقبل دعا رب نغفر لی ولی والدی اللہ ہمارے شہروں کو اور ہمارے بچوں کو ہمارے آنکھوں کی تھندک بنا دیجئے یا اللہ ربنا حبلنا من ازواجنا وزر ریاتنا قورا تغینیو وجلنا للمتقین امامہ یا رب العالمین اے اللہ ہمیں موت نہ آئے مگر اس سال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں یا ربی ہمیں موت نہ آئے مگر اس سال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں یا اللہ ہمیں موت نہ آئے مگر اس سال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں اور ہماری زبانوں پر قلمہ لا الہ الا اللہ سبحانہ ربکا رب العزت اما یصفون وسلامون اللہ المرسلین والحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبے الیک آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین انشاءاللہ کل ہم لوگ آیت نمبر 121 سے سور عالم ران کے شروع کریں گے اپنی خاص دعاوں میں ہم سب کو یاد رکھئے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ